چھوٹی سی عمر میں غلامی اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا باپ کا لادلہ بیٹا لیکن بڑے دو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا پھر اسی چھوٹی سی عمر میں غلامی کی اور اسی طرح ایک بادشاہ کے محل میں پررش پائیں پھر قسمت اور رب کو کچھ اور ہی منظور تھا اسی بادشاہ کے موں بولے بیٹوں میں سب سے انچا مقام حاصل کر لیا پھر اسی بادشاہ کی جگہ پر رب نے بادشاہت نواز دی پھر ایک دن ایسا آیا کہ اپنے ساتھ والوں سے ہی جنگ کرنا پڑ گئے لیکن قسمت نے ایسا ساتھ دیا کہ ہر جنگ میں فتح حاصل گئے ان جنگوں کے دوران ایک بڑا دشمن سامنے آ گیا جس کا نام ناصر الدین کا باچہ تھا ناصر الدین نے بھی جنگ کی لیکن ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا اس جنگ کا تمام احوال ہم پچھلی قسط میں جان چکے ہیں لیکن ناصر الدین کا باچہ نے اس شکست کو اپنی توہین اور بیز کی خیال کیا لہٰذا کہ التمشقی ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اس نے غزنی کے وجور میں جو خلیجی سردار بیٹھے ہوئے تھے ان پر حملہ آور ہو کر ان کے علاقوں کو تباہ کر دیا وہاں سے مال و دولت کی صورت میں اس نے اپنے ہاتھوں کو خوب رنگا جن خلیجی سرداروں پر حملہ آور ہوا تھا ان میں سے کچھ نے وہاں کے علاقوں کو چھوڑ کر سلطان شمس الدین التمشقی ہاں پناہ لے لی ان خلیجیوں پر حملہ آور ہونے کے بعد کباچہ کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا لہٰذا اس نے ایک بار پھر سلطان شمس الدین التمشق پر حملہ آور ہو کر اس سے اپنی گزشتہ شکست کا انتقام لینے کی تھان لی لیکن اس بار بھی سلطان شمس الدین التمشق خم ٹھون کر اس کے سامنے آیا شمس الدین التمشق اور ناصر الدین کباچہ کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی اس جنگ میں کباچہ ایک بار پھر سلطان شمس الدین التمشق کا مقابلہ نہ کر سکا بدترین شکست اٹھائی اور میدان جنگ سے اپنے سرحدی علاقوں کی طرف بھاگ گیا لیکن التمشق نے کچھ زیادہ دور تک اس کا تاقب نہ کیا اور اپنے لشکر کو لے کر واپس دہ لیا انہی سبھی واقعات کے دوران التمشق کو خوارزم کے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سے جنگ کرنا پڑ گئے چنگیز خان کی ہاتھوں شکست کھانے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان کے کہر اور غزب سے خوف صدا ہو کر دریائے سندھ کو پار کر کے پنجاب میں داخل ہوا تھا ان علاقوں میں جلال الدین کا قیام خود التمشق کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا اس کی بڑی وجہ منگول تھے کیونکہ منگول اس وقت بھوکے بھیڑیوں کی طرح جلال الدین خوارزم شاہ کو تلاش کرتے پھر رہے تھے اس لیے التمشق نے جلال الدین خوارزم شاہ کے اس کے علاقوں میں آتے ہی اس پر حملہ کر دیا خوارزم شاہ التمشق کے حملے کی تاب نہ لاسکا سندھ اور سیلون کے علاقوں کی طرف بھاگ گیا سندھ پہنچنے کے بعد خوارزم شاہ اور کباشا کے درمیان بھی لڑائی جگڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس کے نتیجہ میں خوارزم شاہ کو جب کہیں بھی پناہ نہ ملی تو وہ مکران کے راستے ہندوستان کی حدود کو چھوڑ کر نکل گیا جلال الدین خوارزم شاہ کے معاملات کے ختم ہونے کے بعد سلطان شمس الدین التمشق نے اپنے سلطنت کو وسیع کرنے کی طرف دہان دیا اس نے بہار اور لکھنوٹی کے علاقوں پر حملہ کیا اس علاقے کا حاکم غیاس الدین خلیجی تھا شمس الدین التمشق نے اسے شکست دے کر اپنے اطاعت گزاروں میں شامل کر لیا التمشق نے بہار اور لکھنوٹی میں اپنے نام کا سکہ بھی جاری کر دی اور یہاں سے کچھ خلیجی سرداروں کو گرفتار کیا گیا تھا ان سے بھی کچھ رقم لے کر انہیں آزاد کر دیا گیا التمشق نے اپنے بڑے بیٹے کو ناصر الدین کا لکب اطاعت کر کے لکھنوٹی کا حاکم مقرر کر دیا اور خود دہلی کی طرف چلا گیا سلطان التمشق کے جانے کی دیر تھی کہ خلیجی سردار ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے بغاوت کرنا شروع کر دی شمس الدین التمشق کے بیٹے ناصر الدین نے خلیجی سردار غیاس الدین کو شکست دی اور اسے وہیں پر قتل کر دیا اس طرح اس نے خلیجیوں سے بے شمار مال و دولت حاصل کیا اور اس کے ساتھ اس زمانہ میں جس قدر عمراء اور سالار تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کو مالا مال کر دیا یہاں پر سلطان شمس الدین التمشق کو بہار اور لکھنوٹی میں مصروف کار دیکھ کر ناصر الدین کباچہ نے ایک بار پھر سلطان شمس الدین التمشق کے خلاف اپنی قسمت ازمانے کا فیصلہ کیا اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اسی دوران اس نے سلطان شمس الدین التمشق پر حملاور ہو کر اس سے کچھ علاقے چھین لیے التمشق کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے بھی اپنا ایک لشکر تیار کیا لیکن اس بات کا پتہ جب کباچہ کو چلا کہ سلطان شمس الدین التمشق اپنے لشکر کو لے کر اس کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر چکا ہے اور وہ اس پر حملاور ہو کر اس کا خاتمہ کر دے گا تب اس نے اچھ شہر میں محصور ہونے میں ہی اپنی آفیت جانی لیکن جب اسے خبر ہوئی کہ التمش بڑی تیزی سے اچھ کا رخ کی ہو گیا اور وہ آتے ہی اس کا محاصرہ کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گا تب ناصر الدین کباچہ اچھ سے نکل کر ایک قریبی قلعہ میں محصور ہو گیا کباچہ کے اس طرح کے بھاگ جانے کے بعد التمش اپنے لشکر کا ایک حصہ لے کر دہلی کی طرف چلا گیا لیکن اپنے سلار نظام الدین جنیدی کو اس نے ناصر الدین کباچہ کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کا حکم دیا ناصر الدین جنیدی نے اچھ کا محاصرہ کر کے اس کو فتح کر لیا اس کے بعد وہ اس قلعہ کی طرف بڑھا جس کے اندر ناصر الدین کباچہ نے پناہ لی ہوئی تھی لیکن جب کباچہ کو خبر ہوئی کہ نظام الدین جنیدی اب اس کے تاقب میں لگنے والا ہے اب اس نے اپنے اہل و آیال کو ساتھ لیا اور کشتی میں بٹھایا اور دریائے سندھ کے ایک جزیرے میں منتقل ہونا چاہا لیکن اس وقت اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا کیونکہ دریائے اس وقت تغیانی پر تھا تیز ہواوں کی وجہ سے کشتی الٹ گئی اور کباچہ دریائے سندھ میں ہلاک ہوئی کباچہ کے اس طرح ہلاک ہو جانے کے بعد الٹمش کے جو علاقے ناصر الدین کباچہ نے اپنے قبضہ میں لیے تھے ان پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا اس کے بعد سلطان شمس الدین الٹمش نے رنطبور کے قلعہ پر حملہ ور ہونے کا فیصلہ کیا الٹمش جب اپنے لشکر کے ساتھ رنطبور کے نواہ میں پہنچا تو رنطبور کے اندر جو لشکر تھا وہ زیادہ دن اس کے سامنے مضاہمت نہ کر سکا لہٰذا شمس الدین الٹمش نے اس قلعہ کو فتح کر لیا اس کے بعد الٹمش نے مزید پیش قدمی کی اور سندھ کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا سلطان شمس الدین الٹمش کی ان کاروائیوں کے بعد سلطان شمس الدین الٹمش کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا سلطان شمس الدین الٹمش کی خوش قسمتی تھی کہ بنو عباس کے خلیفہ کا ایک قاصد سلطان شمس الدین الٹمش کی خدمت میں خاضر ہوا اور خلیفہ بغداد کی طرف سے خلط اور امامہ پیش کیا اس مذہبی خلط کی شمس الدین الٹمش نے پوری پوری تعظیم اور تقریم کی اور اس خلط اور فاخرہ کو زیبتن کر کے سلطان شمس الدین الٹمش بہت خوش تھا اس خوشی میں سلطان شمس الدین الٹمش نے اپنے امیروں وزارات سلاروں اور درباریوں کو توف و تحیف سے بہت نوازا اور پورے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا اور جشن منایا گیا پھر شاید الٹمش کو یہ خوشی راس نہ آئی یا شاید کسی کی نظر لگ گئی انہی خوشیوں کے حجوم میں اسے خبر ملی کہ اس کا بڑا بیٹا ناصر الدین جو لخنوتی کا حاکم تھا وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو چکا الٹمش کو اس حادثے کا اتنا بڑا دکھ اور گھم ہوا کہ اس کی ساری خوشیاں ماتم اور تازیت میں تبدیل ہو گئے اپنے اس بیٹے سے سلطان شمس الدین الٹمش اس قدر زیادہ محبت کرتا تھا کہ اپنے اس بیٹے کی محبت کو یاد رکھنے کے لیے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام ناصر الدین رکھ دیا لخنوتی میں اپنے بیٹے کے اس جہان فانی سے رخصت ہو جانے کے بعد سلطان شمس الدین الٹمش نے اپنے لشکر کے ساتھ لخنوتی کا رخ لیا وہاں پہنچ کر اس کے بیٹے کے ہلاکت کے بعد جو ہنگام میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے انہیں ختم کیا لخنوتی کے گوشے گوشے میں اس نے امن و امان قائم کر دیا جب الٹمش نے دیکھا کہ حالات سازگار ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے ایک سالار ملک علاودین خان کو لخنوتی کا حاکم مقرر کیا اور خود دہلی کی طرف چلا گیا لخنوتی کے حالات سمرنے کے بعد شمس الدین الٹمش نے گوالیار کا رخ کیا ماضی میں گوالیار مسلمانوں کے تاہت تھا لیکن اب وہاں راجہ دیوبل نے سرکشی اختیار کی ہوئی تھی اور خراج دینا بھی بند کر دیا تھا بغاوت پر اترا ہوا تھا لہذا شمس الدین الٹمش لشکر لے کر گوالیار کی طرف روانہ ہو گیا وہاں پہنچ کر الٹمش نے گوالیار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا محاصرہ تون پکڑنے لگا یہاں تک کہ قلعے کے باشندے بھی محاصرے کی سکتیوں سے تنگ آ کر راجہ دیوبل کے خلاف چہمگوئیاں کرنے لگے تھے راجہ دیوبل ان حالات سے بڑا پریشان ہو گیا تھا اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جس طرح سلطان شمس الدین الٹمش نے قلعے کا بڑی شدت اور سکتی کے ساتھ محاصرہ کر رکھا ہے تو قلعہ ہر صورت سلطان شمس الدین الٹمش کی ہاتھوں فتح ہو جائے گا دوسری طرف راجہ دیوبل کو یہ بھی فکر لاہ کو رکھی تھی کہ قلعے کا محاصرہ سلطان شمس الدین الٹمش نے تو کر ہی لیا ہے جبکہ گوالیار کے اپنے لوگ بھی اس کے خلاف ہوتے جا رہے تھے اور اب دب دبی آوازوں میں اس سے یہ مطالبہ کرنے لگے تھے کہ قلعہ سلطان شمس الدین الٹمش کے حوالے کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری کر لینی چاہیے ورنہ اگر قلعہ کو فتح کر کے سلطان قلعے میں داخل ہوا تو بڑی خون ریزی کا باعث بن جائے گا لیکن راجہ دیوبل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جان بچانے کی خاطر ایک روز رات کی تاریخی میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ایک خفیہ راستے سے بھاگ نکلا صبح کے وقت جب گوالیار کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کا راجہ تو اپنی جان بچا کر بھاگ گیا ہے اور انہیں سلطان شمس الدین الٹمش کے حوالے کر گیا تب انہوں نے شہر اور قلعے کے دروازے کھول دیئے سلطان شمس الدین الٹمش گوالیار میں داخل ہوا شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے جن مسلح نوجوانوں نے سلطان شمس الدین اور اس کے لشکریوں کی راہ رکھنے کی کوشش کی ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا گیا اور جن لوگوں نے آمان طلب کی انہیں ماف کر دیا گیا اس طرح سلطان شمس الدین الٹمش نے گوالیار کو دوبارہ فتح کر لیا اور اپنے نام کا سکہ بھی جاری کر دیا اس کہانی کا باقی حصہ اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ